اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں لے کر آگیا ہوں اپنا وہی جو فوٹو شوٹ کیا تھا ہمارے شوز کا اس کا پارٹ ٹو تصویریں لے چکے ہیں فوٹو شاپ پہ ایڈٹ کرنا ہے اور وہ پوسٹر بنانا ہے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ارائیڈ ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل یہاں میری سکرین پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو اوزن شوٹ کیا تھا اس میں اتنی ساری تصویریں ہم نے لی تھی کچھ بہت اچھی تھی کچھ بہت بری سی تھی ایک رینڈم لی آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ جو ہم نے تصویریں لی تھی ہوں کچھ یہ تھی ٹھیک ہے میں نے ان میں سے صرف دو تصویروں کو سیلیکٹ کیا اور وہ دو تصویریں میں نے یہاں فوٹو شاپ پر کھول رکھی ہیں سو ایک تو یہ ہے اور دوسری یہ ہے اگر ان دونوں کو میں تھوڑا سا کمپیر کر کے آپ کو دکھاؤں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں اس والی تصویر میں یہ جو قریب والا پارٹ ہے یہ بہت شارپ آیا ہے جبکہ پیچھے تھوڑا سا بلر یعنی کہ وہی ڈیپٹ آف فیلڈ والا سلسلہ کے دور جاتے آتے چیزیں فوکس سے آؤٹ دیں ٹھیک ہے یہ والی جو تصویر ہے اس میں قریب والا تھوڑا سا سافٹ ہے اور دور والا شارپ ہے سو ان دونوں کو مرج کریں گے ہم وہ اس طرح سے کہ میں نے یہ والی تصویر ڈریک کر کے یہاں پر لا چکا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو لیئر ون ہے اس میں یہ والا پارٹ شارپ ہے اور جو بیک گراؤنڈ لیئر ہے اگر میں یہ دکھا ہوں آپ کو تو یہ والا پارٹ آگے والا پارٹ اس میں شارپ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں ان دونوں کو مرج کرنا بڑا سمپل سا کام یہ تھا کہ میں نے اگزیکلی ان دونوں کو ایک دوسری کے اوپر بٹھا دیا ہے اینڈ اس والی لیئر کو میں ماسک کر رہا ہوں سو ماسک کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ ماسک پر کلک کرتے ہیں تو یوچلی آپ کے پاس وائٹ ماسک آتا ہے صحیح ہے اب آپ اس میں جتنے حصے کو بلیک کر دیں گے وہ اسا غائب ہو جائے گا اگر آپ نے ماسکنگ والی کلاس نہیں دیکھی تو اوپر اس وقت ٹاپ لیفٹ کورنر پر لنک آ رہا ہے بلکہ ٹاپ رائٹ اپنوں کا میرا یہ یعنی کہ اس طرف لنک آ رہا ہے وہاں پہ دیکھ لیجئے گا اگر ہم یہ کریں کہ ماسک کرتے ہوئے آلڈ کا بٹن پریس کر دیں اندین ماسک پر کلک کریں تو یہ بلیک ماسک آتا ہے نا یاد رکھیے گا کہ اگر اس ماسک میں بلیک ہے تو آپ کی پوری لیئر ہائیڈ ہو چکی ہے رائٹ اب میں جہاں سے وائٹ پھیروں گا یعنی میں نے اپنا بریش لیا اور بریش میں اپنا بالکل سوفٹ سا بریش لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر پھیرنا شروع کر رہا ہوں وائٹ سو اب ہو یہ رہا ہے دیکھیں میں اگر اس لیئر کو ہائیڈ کر دوں نیچے والی سو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیئر صرف اتنی سی ہی ویزیبل ہے ٹھیک ہے اور بہت سوفٹ ریش لیا ہوئے میں نے ٹھیک اور یہ نیچے والی لیئر یہ ہے سو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اوورال جوتا شار پا رہا ہے سو یہاں سے بھی میں تھوڑا سا اپنا اس کو ہائٹ کروں گا سو بہت زیادہ بڑی ماسکنگ نہیں تھی ہلکی پھل کسی ہی ماسکنگ تھی سو یہ ہو گیا میرا پوگا جوتا شارپ ڈن ناؤ ان دونوں لیئر کو میں مرج کرنا چاہوں گا بٹ اوویسلی مرج کرنے کے لیے میں کنٹرول آلٹ شفٹ ای پریس کروں گا دیکھیں اگر آپ کنٹرول ای پریس کریں گے تو ڈیریکلی یہ نیچے مرج ہو جائے گا لیکن اگر آپ کنٹرول آلٹ شفٹ ای پریس کریں گے تو ان دونوں کو مرج کر کے ایک نیو لیئر آپ کو مل جائے گی دوسرا کام میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس امیج کو کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اتنا سارا ایکسٹرا ایریا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کی سیلیکشن بنانی ہوگی اور اس کو علا کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے میں اس جوتے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کہیں پہ کوئی مسئلے ہیں تو ان کو ہم کریکٹ کر لیں سو مسئلے کیا ہو سکتے ہیں کہ جیسے یہ تھوڑے تھوڑے سے جو سپورٹس ہیں میں ان کو ریموف کرنا چاہوں گا اور میں جلدی سے ذرا ظاہر ہے ویڈیو فاسٹ کر دوں گا موسیقی یہ سارا کریکشن ایک چیز آپ اگر نوٹ کریں تو ایک بڑی عجیب سی بات ہی ہوئی ہے کہ پیچھے یلو لائٹ آ رہی ہے یلو لائٹ کیوں آ رہی ہے کیونکہ جو میرے روم میں لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ وارم لائٹ تھی اوپر سپورٹ لائٹس ہیں اور ایکچولی مجھے ان کو بند کر دینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ یہاں پہ یلو کاسٹ آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے چلیں ان کو بھی کچھ دیکھ لیں گے بعد میں بٹ اگر ہم یلو بیگراؤنڈ پر ہی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے ان انٹینشنل ہی ہوا ہے بٹ ہو گیا پین ٹول سے میں اس کی پوری سیلیکشن بناوں گا تاکہ میں اس کو بیک گراؤنڈ سے الہدہ کر سکوں پین ٹول بڑا سمپل سا کام ہے بس یہ یاد رکھے گا پین ٹول جب آپ لیتے ہیں تو یہاں سے پاتھ لینا ہے شیپ مت لیجے گا ٹھیک ہے اور اب میں اس کی جلدی سے ایک سیلیکشن بنا رہا ہوں پین ٹول سے موسیقی موسیقی جب آپ کی پین ٹول سے پوری پاتھ بن جائے تو ایک بار نظرہ سانی یعنی دوسری بار ایک بار چیک کر لیا کریں میں جب پین ٹول یوجیلی چلا رہا ہوتا ہوں تو کافی زیادہ غلطیاں کرتا ہوں اس کے بعد میں اب جا کر کے کریکشنز کر لیا کرتا ہوں ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اپنے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے ان کو کریکٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے موسیقی 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 ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی اسی کو ماسک کر لیں اگر آپ اپنے یہ پین ٹول سے پاتھ بنا لیے تو رائٹ ٹک کر کے کریکٹ ویکٹر ماسک کر لیں ویکٹر ماسک سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پورا ایکسٹریکٹ ہو چکا ہوگا موسیقی so this is mask now موسیقی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں ری ایڈٹ کر سکتا ہیں so let's say اگر میں پیچھے یلو کلر فیل کر دیا let's just check کہ کیا ریزلٹ آیا ہے کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے and i think its a good selection آ آ یہ رہا so اس بات کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے آرائٹ یہ تو ہو گیا ہمارا دن دوسری بات ماسک ہمیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بلکل صحیح ہو چکا ہے تو صحیح ہے نہیں ہے تو ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر صحیح ہو چکا ہے تو آپ چاہیں تو ماسک ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور چیز احتیاطاً آپ یہ جو ماسک بنایا ہے ورک پاتھ اس کو ڈبل کلک کر لیں تاکہ یہ آپ کی پاتھ یہاں پر محفوظ رہے اگر آپ اس ماسک کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بکر آپ کے پاس وہ پاتھ موجود ہے اس پاتھ سے سیلیکشن کیسے بنانی ہے سمپلی کنٹرول کلک کر دیں یا اگر آپ کی یہ پاتھ سیلیکٹڈ ہے تو کنٹرول انٹر پریس کر دیں کنٹرول انٹر جیسی پریس کریں گے یہ آپ کا سیلیکشن میں کنورٹ ہو جائے گا آپ اس کو سمپلی کنٹرول جے کر لیں یہ نیو لیئر پر آ جائے گا رائٹ اوکے سو اب ہمارا شوز یہاں پر آ چکا اب میں کچھ اس کی کلر کریکشن کرنا چاہوں گا نمبر ون وہ یہ کہ میں اس میں تھوڑا سے ایک تو چیز اور مجھے یہ کرنی ہے دیکھیں یہ جو سول پر جو لائٹ آئی تھی میں چاہ رہا کہ یہاں پر تھوڑی سی زیادہ لائٹ آئے چونکہ وہ لائٹ سورس ہماری تھوڑی سی چھوٹی تھی وہ یہاں تک ہی آئی اور یہاں پر اندھیرہ رہ گیا میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی روشنی آئے ٹھیک ہے سو جلدی سے میں ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ اس ہی لیئر کی ایک کاپی لے رہا ہوں اور ڈائریکٹلی اس پر میں لیول سے اس کو برائٹ کر رہا ہوں اوورال پورے جوتے کو برائٹ کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا فوکس میرا صرف اس والے پارٹ پر ٹھیک ہے اوکے اوویسلی مجھے یہ پورا نہیں چاہیئے تھا میں صرف اتنا ہائٹ کر رہا ہوں مطلب اس کو میں نے بلیک ماس کر لیا وہی آلڈ کے ساتھ جلدی سے میں ایک چھوٹی سی سیلیکشن بنا رہا ہوں اس سول کی یعنی وہ والا پارٹ جو نیچے کی طرف رہے گا اس کو میں یہاں تک لے کے جا رہا ہوں سو یہ جو سیلیکشن میں نے بنائی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب میں اپنے بریش سے ناویاد رکھیے گا پھر سے میں بہت سوفٹ بریش لے رہا ہوں اینڈ فلو آپ کم کر لیے گا میں اس وقت اپنا پین پریشر یوز کر رہا ہوں تو وہ فلو بیسیکلی کم ہی رہے گا ٹھیک ہے اینڈ اس کو جلدی سے وائٹ پھیڑنا شروع کریں سوری اس کو میں نے کراپ نہیں کرنا ہے بریش پہ آئیں بلاک کلر سے وائٹ کلر سو یاد رکھیے گا کہ میں صرف اتنے حصے کو ماسک کر رہا ہوں اگر آپ اور سے دیکھیں تو جو ہمارا یہ بریٹ والا جوتا ہے وہ صرف اتنے حصے میں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے لائک دس فائدہ کیا ہوا کہ ہمارا سول یہاں سے بھی بریٹ ہو گیا ان دونوں کو میں گروپ کر رہا ہوں کنٹرول جی جس بکرس کے ان کو میں ساتھ ہی رکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی کوپی لے کر مرش کر لیں میں یوزلی اس طرح سے مرش کر رہا ہوتا ہوں مرش گروپ یا کنٹرول ای پریس کر دیا کریں کسی بھی گروپ پر رہتے ہوئے کنٹرول ای پریس کر دیا ٹھیک ہے ناو کلر کریکشن اس کی تھوڑی سی اور کرنی ہے مجھے وہ یہ کہ ایک تو میں کروز کے ساتھ جا کر کہ اس کا تھوڑا سا کنٹراسٹ آئی کر رہا ہوں یعنی کہ برائٹ اینڈ ڈارک یہ دونوں یاد رکھی گئے یہ ایس کرو بڑا پاپیلر ہوتا ہے ایس کرو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اور یہاں سے اس کو یوں کر لیں تو یہ ایس کرو ہو جاتا ہے اور مجھے صرف اسی کے اوپر اپلائے کرنا ہے یعنی اگر آپ یہ والا بٹن بھی پریس کر دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ صرف ہماری اسی لیئر پر اپلائے ہو رہا ہوگا سو اب ہماری فائنل لیئر جو ہے وہ یہ ہے دوسری ایک چیز اگر آپ اور سے دیکھیں تو آپ کو جوتے میں بلو کلر تھوڑا سا سیادہ دیکھ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا صحیح کرنا چاہوں گا ملکہ نہیں سیلیکٹیو کلر نہیں ساری میں اس میں جا رہا ہوں ماسٹرز کی جگہ بلو یا سیان بلوز میں میں جا رہا ہوں اور اس کی سیچوریشن کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے سیان میں بھی جا کے میں اس کی سیچوریشن کم کر رہا ہوں اب اگر آپ اور سے دیکھیں تو میں اس کو جیسی آف کر رہا ہوں تو یہ ہمارا بلو سے بلک ہو رہا ہے ٹھیک ہے آرائیٹ اس اس پرفیکٹ اوکی جی جوتا تو ہو گیا ہمارا ایڈٹ ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے پوسٹر ڈیزائن کرنے کے لیے میں اے فور سائز لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور جلدی سے نیو میں اے فور سائز لے رہا ہوں اور میں اس کو بہت زیادہ ہیوی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں صرف اس کو آہ لیٹس اے ون فیفٹی ریزولیشن پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ون فیفٹی پیگزلز پر انچ بسے تھری انڈریڈ کی ایتا ہے پرنٹ کے لیے ہمیں پرنٹ نہیں کرنا ہے میں صرف آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں آرائیٹ ناو یہ جو جتنی ایکسٹرا ایمیجز ہیں میں ان کو آف کر رہا ہوں بکیز ضرور تو نہیں ہے ان کی ٹھیک ہے ناو یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہیں تو پھر سے میں ایک گروپ کر رہا ہوں اور اس گروپ کی کاپی لے کے مرچ کر رہا ہوں سو یہ جوتا اٹھا کر کے میں لارہا ہوں سمپلی اس جگہ پہ اور آبیسلی دس اس کوئیٹ بگ آرائیٹ سو جیسی میں جوتا یہاں پر لے کر آ گیا اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا لیکن 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 احتیاطاً کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ کر لے بکیز اگر میں چھوٹا کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جی اس کو بڑا بھی کرنا ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا رائٹ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کیا ہے تھوڑا سا یوں روٹیٹ کر رہا ہوں اور اے تنک تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اوکے ناو بائی دوئے ایک دو چیزیں اور چھوٹی سی بتا دوں کہ کرنٹلی میں اس وقت فوڈو شاپ سی سی ٹو تھاؤزن نائنٹین یوز کر رہا ہوں اور اس میں کچھ چیزیں پرانے ورجن سے زیادہ سی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو جب ٹرانسفارم کر کے ہم ری سائز کرتے ہیں تو میں شفٹ کے بغیر کر رہا ہوں بکیز اگر شفٹ کے ساتھ کروں گا تو یہ پروپورشن آؤٹ کرے گا یعنی کہ پہلے ہمیں لازمی تھا کہ شفٹ دبانا ہوتا تھا آپ انہوں نے چینج کر دیا ہے کہ شفٹ کے بغیر آپ ری سائز کریں گے اور جیسے کچھ چیز ہیں اور مختلف دکھیں گی تو میں آپ کو ڈیفرنٹی بتاتا رہا ایک اور چیز یہ ہے کہ انڈو کنٹرول زیڈ سے ہی اب ہوں گے کنٹرول آلٹ زیڈ والا کام کنٹرول زیڈ سے ہو رہا ہے اور کنٹرول آلٹ زیڈ کے بجائے جو کنٹرول زیڈ والا کام تھا وہ کنٹرول آلٹ زیڈ سے ہو رہا کچھڑی مچا دی یہ تھوڑی سی عادت ہونے میں ٹائم لگ گیا مجھے بھی سو میں جوتہ اس کو اتنا یہاں پہ رکھ رہا ہوں تھوڑا سا روٹیٹ اور کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کلر میں یلو رکھ رہا ہوں اور مجھے اس میں چاہیے تھوڑی سی شاپنس میرا جوتہ ہے تو ویسے کافی اچھا شاپ ہے فوٹو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اور شاپنس آ جائے شاپنس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ اسی کی ایک کوپی لی کنٹرول ج اور اس پر میں نے فلٹر لگایا ادھر ہائی پاس ٹھیک ہے ہائی پاس میں پچھلی جب ہم فوٹو شاپ پڑھ رہے تھے تو اس میں میں نے کسی کلاس میں بتایا تھا لیکن پھر بھی دوبارہ دیکھ لیں کہ ہائی پاس یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ففٹی پرسنٹ گری لیئر دے دیتا ہے پہلی بات اور اس میں سے صرف ڈیٹیلز نکال کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اگر آپ آگے لے جائیں گے تو جوتا پورا واپس آ جائے گا اتنا زیادہ ہم آگے نہیں لے کے آتے ہیں ہم صرف اتنا رکھتے ہیں جس کے اندر اس کی ڈیٹیلز نظر آنے لگے ٹھیک ہے اب کچھ نہیں کرنا سمپلی اس کا موڈ آپ جا کے کر لیں ویویڈ لائٹ اور اب اگر آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ پہ دیکھیں تو سمپلی اس میں کچھ اور کرنا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہم نے پوسٹر دیکھا تھا ای رونو شاید میرے پاس رکھا ہوا ہے یا نہیں نہیں سو ہم دوبارہ سے وہ پوسٹر ڈھونڈ لیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ پوسٹر کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو میں نے سمپلی اس لیک سرچ کیا تھا کہ کیٹ فوٹ ویر پوسٹر 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 اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیگراؤنڈ میں کچھ ٹیکچر ہے اور ٹیکچر جو ہے وہ کجھ گرنجی سا ٹیکچر ہے ٹیک ہے اور میں چاہتا اس کے anderes یاں گرنج تیکچر سو گوگل سر جیسے آپ کریں گے آپ کو یہاں پہ کافی سارے گرنج تیکچرز مل جائیں گے ان میں سے آپ کوئی بھی سالہ کر سکتے ہیں بات let's just go to tools size and larger than six four four megapixels maybe and آپ کو کافی سارے اچھے چھے سے تیکچرز مل جائیں گے i think i like this one مجھے اچھا لگ رہا ہے and images میں مجھے پتا یہ نہیں کھول کے دے رہا ہے تو let's visit this site یہ کوئی تیکچرز کی ہے wildtexture.com and یہ رٹ ڈاؤنلوڈ as jpeg okay اس image کو میں save کر رہا ہوں دوسرا یہ کر رہا ہوں کہ اسی کو یہ ہی سے copy کر لو copy image and let's go to photoshop yes and میں simply یہاں پر آ کر کے paste کر رہا ہوں now obviously this is too thick بہت زیادہ ہے میں اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کہیں move کر کے دیکھ لیں ڈھیک ہے and اس کا موڈ ذرا چینج کر کے دیکھ لیتا ہے color burn or maybe or maybe linear burn and let's minimize this چھیک ڈھیک اچھا نہیں لگ رہا بہت زیادہ آرہا تھوڑا سا yes maybe overlay overlay is better but then problem بتا کیا آرہا problem یہ آرہا ہے کہ پھر وہ yellow ہمارا بہت زیادہ چینج ہو گیا can you see this this is not what I want I think multiply ہی کرتے ہیں اس کو and opacity down کر رہا ہوں یا maybe کچھ اور mode yeah this is good lighten and اگر میں control آئی کر دوں nah 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 okay so ایک اور چیز میرے دماغ میں آئی ہے اگر میں اس کو رکھ دوں normal اور اس کی opacity full رکھ دوں alright so میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو image جو ہم نے یہاں سے download کیا تھا صحیح ہے اس کو اگر آپ open کر لیں اپنے photoshop میں میں نے simply یہاں سے copy کیا simply میں نے ایک new file لی clipboard کے size کی create and paste یاد رکھیں کہ یہ ویسے بھی ویسے تو grey scale ہے لیکن اگر آپ کے پاس RGB بھی آ رہا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے grey scale اگر نہیں ہے تو grey scale کر دیں صحیح ہے کس طرح سے کریں گے image mode grey scale ٹھیک ہے یہاں پہ click کر دیجئے گا یہ grey scale ہو جائے گا اس کے channel پہ آئے control i کریں control i سے یہ ہوگا کہ یہ inverse ہو جائے گا ٹھیک ہے control click کریں گے اس کے thumbnail پہ یاد رکھیں کہ میں channel کے thumbnail پہ control click کیا ہے that means کہ یہ جتنا بھی light color تھا وہ select ہو گیا صحیح ہے یہاں پہ آکے new layer لیں and اپنا black color fill کر دیں اس پہ ٹھیک ہے okay that's it یہ آپ کا transparent texture بن چکا ہے ٹھیک اس کو آپ لیا اپنے اسی poster پہ ٹھیک ہے میں یہ اپنا جو پچھلا image تھا یہ delete کر رہا ہوں اب دیکھیں اب فائدہ یہ ہے کہ this is transparent صحیح ہے یہ texture جو ہے transparent ہے اس کو ہم جس color میں بھی چھائیں change کر سکتے ہیں so let's say اگر میں یہ color چاہ رہا ہوں اور control i mean دیکھیں alt backspace اگر کروں گا تو پوری layer پہ fill ہوگا alt shift backspace کروں گا تو صرف اسی پہ fill ہوگا can you see this let's say میں اسی yellow color سے ہی کچھ ملتا جلتا orangish یہ color لانا چاہ رہا ہوں alt کے ساتھ shift and backspace alt shift backspace so this is perfect یاد رکھیں کہ یہ پورا transparent ہے ٹھیک ہو گیا okay ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس image میں تھوڑا سا dark color بھی ہے so let's just copy this yellow اور اس کو میں تھوڑا سا dark کر رہا ہوں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹیکچئر کا ابھی کچھ کرتے ہیں بعد میں کیونکہ وہ غائب ہونا شروع ہو چکا ہے میں یہ کسی اور مقصد سے کر رہا ہوں میں نے سمپلی یہاں ماسک کیا بریش لیں سافٹ سا اور اتنے حصے سے ہائیڈ کرتے ہیں can you see a glow behind it so basically ہو یہ رہا ہے کہ ایک رسہ vignette میں بنا رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا ڈار کرنا چاہوں گا لیولز کے طرح ڈار کر لیں and چاہیں تو اس کی opacity تھوڑا چھے ہلکی کرنا that's it so ابھی تک کہ مجھے اچھا سا experience ہو رہا ہے good now next چیز اب وہ یہ کہ number one تو یہ کہ میں اپنا جوتوں کو ذرا سا group کر لوں اور select all کر کے center align کرنا چاہ رہا ہوں میں تو select all کر کے move to لیجے گا and then center align but i think about the left جلا گیا میں اس کو تھوڑا سا right پہ رکھنا چاہ رہا ہوں now اب اس پہ مجھے کچھ لکھنا ہے text اور definitely میں اس پوسٹر کو پوری طرح سے کوپی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنا ہی کچھ ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں uh mobile photo challenge challenge so this is a mobile photo challenge now اس کو میں اگر simply white کر دوں تو میرا جوتہ کھو جائے گا ٹھیک ہے uh مجھے اس کو کسی طرح سے اسی uh composition کے اندر fit کرنا ہے ٹھیک ہے shoes کو میں تھوڑا سا اوپر کر رہا ہوں and uh یہ چیز میں اس کے نیچے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں مزا نہیں آرہا نا ٹھیک ہے چھوٹا کرتے ہیں let's make it smaller but but میں اس کے ساتھ تھوڑا سا interact کرنا چاہ رہا ہوں so اس کو جھوٹے کتھو با رہا سے میں بیچ میں لا رہا ہوں موسیقی 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 کیوں نہ ہم اس کو ایک لائن میں کریں چیلنج میں ہٹا رہا ہوں موسیقی 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 سو ایک چیز میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شوز کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے لیکن ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ میں نے چیلنج کی سپیلنگ غلط لکھی بھی ہے لگے آتو یہ بھی میں سمجھا دوں کہ فوڈو شاپ میں بھی آپ کے پاس سپیل چیکر موجود ہے سو اگر آپ ایڈٹ کے منیو میں جاتے ہیں اور چیک سپیلنگ کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی بتا دے گا کہ جی چیلنج آپ نے غلط لکھایا ہے صحیح والی جو سپیلنگ ہے وہ یہ ہے آپ سمپلی چینج پر کلک کر دیں اور اوکے ٹان ہو گیا سو یہ سیاد رکھے گا کہ فوڈو شاپ میں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ چیک سپیل کر سکتے ہیں یہ چیز یہیں پر ایڈٹ کے منیو میں ہی آپ کے پاس ایلسٹریٹر میں بھی موجود ہے جوتا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہو گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں سمپلی اس کو میں یہاں ٹکا رہا ہوں نیچے کیا ہے گا وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے ٹیکسچر میں چاہ رہا ہوں اپنے اس ٹیکس کے اوپر بھی دوسرا ایک اور چیز کہ میں اپنے ٹیکس کا کلر بھی چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ڈیریکلی بلینڈنگ آپشنز کے ہی تھرو ایک کو کلر اور لے کر رہا ہوں یہاں سے ایک دارک کلر پک کر رہا ہوں اور اس کو مزید دارک کر رہا ہوں انڈ لیٹس سی اوکے اس اس فائن بہت ہم کلر تو بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں بہت میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکچر آجائے ٹیکچر کس طرح سے آئے گا ٹیکسٹ کے اوپر دیکھیں میں اس پورے لیئر کو پورے گروپ کو میں سمپلی اس پر رہتے ہوئے ماسک کر رہا ہوں اب یہ جو ماسک کی تھمنیل آئیے یاد رکھیے گا کہ یہ ماسک کی تھمنیل پہ اگر آپ شفٹ کے ساتھ کلک کرتے ہیں تو ماسک ہٹ جاتا ہے کینسل ہو جاتا ہے یعنی کروس بناوا آ جاتا ہے ٹیک ہے لیکن اگر آپ آلڈ کے ساتھ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس جگہ پر آپ کو اپنا ماسک دکھنے لگتا ہے تو اب اس جگہ پر میں کچھ بھی بنا دوں فار اگزامپل میں نے یوں کر دیا یہ بلیک ٹیک ہے اور دوبارہ میں آلڈ کے ساتھ اس پر کلک کروں تو سیدھے اس آپ کا ٹیکس وہاں سے غائب ہوا ہوا ہے لیکن مجھے یہ چیز تو نہیں کرنی تھی مجھے یہ کرنا تھا کہ اس میں ٹیکچر ڈالنا تھا تو ریمیبر جو ہمارا ٹیکچر تھا یہ والا میں سمپلی یہی کابی کر رہا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پر لاکے کر رہا ہوں پیسٹ یاد رکھیے گا کہ میں اس وقت اپنے ماسک پر ہوں موجود ٹیک ہے یا تو اگر آپ ایمیج لانا چاہ رہے ہیں تو ایمیج بھی کابی پیسٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ سیلیکشن ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ تھوڑا سا ہینڈل کرنا شاید سٹارٹنگ میں آپ لوگ لئے ڈیفیکلٹ ہوگا برٹرسٹ می یہ بہت کام کی چیز ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کوئی خاص پرٹیکلر ایریا کوپی کر لائیں سو لیٹس اے اس جگہ پہ اتنا زیادہ ٹیکچر نہیں میں اتنا ہی چاہ رہا تھا اس کو میں نے یہاں سے کوپی کیا یہاں پر آکے اس جگہ پر آکر کے میں نے پیسٹ کیا یاد رہے کہ میں اپنے ماسک پہ کلک کر رہا ہوں اور پھر پیسٹ اب یہ جو ٹیکچر یہاں پر اس جگہ پر آیا ہوا ہے آکے دیکھیں کیا ہوا ہے آپ کے ٹیکسٹ کے ساتھ سو یہ آپ کا ماسک کر کے ٹیکچر آیا ہوا ہے یہ بھی انسپریشن تھی اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہاں پر اس کے جو دوسرے پوسٹرز ہیں اس میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گی ٹیک ہے اسی سے انسپریشن دیکھیں بات ساری آج کی کلاس ساری ہے یہ یہ پورے دو سیشن تھے یہ کہ آپ انسپریشن لیں اور پھر کام کریں بارے دوے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے یہ فوٹو چیلنج میں بار بار چیلنج کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی ایک بڑی مجدار سی سٹوری ہے جو کہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا رکے رہی گا آخر تک ضرور دیکھئے گا یہاں پر نیچے میں کیٹ کا لوگو لگانا چاہ رہا ہوں جلدی سے ہم کیٹ کا لوگو سرچ کرتے ہیں اور کیٹ لوگو یس بلیا بلیوں کے بھی مل رہے ہیں کیٹر پیلر یہ والا لوگ ہیں اور سو کرنٹلی دے آر یوزنگ دس تینگ اور ای ٹھنگ اس کو میں کر رہا ہوں کوپی میں یہاں پر آکے پیسٹ ہوپس بہت بڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا کرتے ہیں بٹ اگین میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ کنورٹ ٹو سمارٹ آبجک کیا کریں اندرین چھوٹا کریں یہاں پر میں رکھ رہا ہوں اس کو ایک چیز اور کہ ہوئی جیس طرح سے میں نے کہا تھا کہ بیلنسنگ ہمیشہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کا کانٹینٹ کتنی جگہ کھیر رہا ہے سو آپ کا جو سپیسنگ ہے وہ بھی اسی لحاظ سے رکھا کریں ٹیک ہے ہوگے یار فوٹو شاپ کریش ہو گیا کیوں ہوا پتہ نہیں کسی چیز سے ناراض ہو گیا تھا بٹ یس ہم یہاں تک کہ تو پہنچ چکے تھے اب ایک چیز یاد رکھے گا کہ بیلنسنگ میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ کیا یوشیلی اس ایریہ سیمز قوائد ایک ایوٹ 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 ہمیشہ دیکھا ٹیک ہے اور یہاں پر ایوٹ کچھ چھوٹا سا دمی ٹیکس ہم ڈال دیتے ہیں اور let's just bring some lorem ipsum so یہاں کے لیے میں چھوٹا سا dummy text اس جگہ ڈالنا چاہوں گا but ایک چیز اور کے text کا font size چھوٹا کر لو بہت بڑھا ہوا ہوا ہے and تو کچھ auto پہ رکھو and میں text کی جو alignment ہے وہ رکھ رہا ہوں right side پہ ٹھیک ہے and like this i think مجھے ایک چھوٹی سی ورٹیکل لائن بھی چاہیے ہوگی and یہ سیہ فونٹ چھا نہیں لگ رہا میرا فیوریٹ فونٹ future regular and اس کو یوں رکھ رہا ہوں i think تھوڑا سا اور text چاہیے ہوگا تھوڑا سا زیادہ ہوں گیا that's it and مجھے یہاں پر ایک black line چاہیے تو میں یہاں سے simply line tool سے ایک black line یہ ڈال رہا ہوں and obviously it has to be black تو let's just go for black that's it تھوڑی سے thin ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے two pixels کی بجائے میں four pixels کر رہا ہوں اور اب بنا رہا ہوں that's it so that's it یہ میرا ایک poster design done ہے but ایک چھوٹ ایسا مسئلہ i don't know if you guys can see میں نے جس طرح سے ہمیشہ سے آپ نے اسے کہا ہے کہ یار جو selections کتھ رو آپ لوگ دیکھ لیا کریں کہ balance صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں so یار یہ text تھوڑا سے زیادہ آگے آ چکا ہے and this text box کو میں اس کے اندر محدود رکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیں top bottom left right یہ ساری آپ کے جو spacing ہے design کے لیاز سے وہ ہمیشہ adjust کر لیا کریں shoes کو ابھی بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں نیچے لاؤں because ابھی مجھے اوپر لگ رہا ہے دوسری ایک اور چیز کہ میں بیچ پیچھے سے تھوڑا سا light color اور چاہ رہا ہوں تو میں additional yellow color میں ایک new layer لیے میں نے یہاں پر اور تھوڑا سا اور light color لینا چاہ رہا ہوں میں اپنے brush سے ہی یہ والا اور یہاں پیچھے ڈال رہا ہوں لینا چاہ رہا ہوں سو اگین ہمارے پاس color overlay ہے آپ چاہیں تو اس کو white color رکھ کے دیکھ لیں یہ بھی برا نہیں لگ رہا لیکن اگر وہ والا color سہی تھا تو وہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے جو آپ کو سہی لگے آئی تینک وہ dark والا ہی زیادہ بہتر ہے سو یس آئی بلیب آپ لوگ کو یہ design پسند آیا ہوگا challenge کی جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ challenge یہ آپ سب کے لیے انسٹرگرام پر پوسٹ کریں اور ہیش ٹیگ لگائیں جی ایف ایکس ایم چیلنج جی ایف ایکس ایم چیلنج ہیش ٹیگ لگا کے انسٹرگرام پر پوسٹ کریں اور اس کے لیے سرپرائز ہوگا جو ون کرے گا اس کے لیے ایک سرپرائز ہوگا میری طرف سے آئی ہوپ آپ لوگ کوئی کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی موسیقی